اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے سرپرائزنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایک ایسی میرچ جس کو کھانے سے انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے سرپرائزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تمام نئے حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر وان ایک ایسا ملک جس کے اندر پوری دنیا کے لوگ سما سکتے ہیں جی ہاں دوستو دنیا کی کل عبادی سات اشاریہ پانچ بلین سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا کے لوگ کندے سے کندہ ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ لاس اینجلس کے پانچ سو مربع میل کے فاصلے پر پورے آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے فیکٹ نمبر ٹو کی ایسے مالک جہاں آپ کوکا کولا نہیں خرید سکتے دوستو آپ کہیں بھی جائیں آپ کوکا کولا سے لطف اٹھا سکتے ہیں اگرچہ یہ فیزی ڈرنک ہر جگہ فروخت کی جاتی ہے لیکن شمالی کوریا اور کیبا وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کوکا کولا نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ مالک امریکی تجارتی پابنیوں کے تحت ہیں نمبر تین ایک ایسی میرچ جس کو کھانے سے انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے دنیا کی سب سے زیادہ گرم میرچ کالی میرچ اتنی گرم ہے کہ اگر آپ اسے کھا لیں تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے دوستو اس میرچ کو ڈرائگن سانس میرچ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ڈرائگن کے موت سے نکلنے والی آگ کی وجہ سے اس کو ڈرائگن سانس میرچ کا نام دیا گیا ہے ڈرائگن سانس میرچ کالی میرچ اتنی گرم ہوتی ہے کہ یہ سرہ سر مولک ہے اگر آپ نے اسے کھا لیا تو یہ ممکنہ طور پر ایک قسم کے اینافلیکٹک جھٹکے کا سبب بن سکتی ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے نمبر چار کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں لوگ زیادہ تر فرانس جانا پسند کرتے ہیں فرانس ایک خوبصورت ملک ہے یونائٹیڈ نیشن ورلڈ ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں فرانس جانا پسند کرتے ہیں دو ہزار سترہ میں یورپی ملک نے چھاسی اشاریہ نو ملین افراد کا خیر مقدم کیا سپین دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مقبول منزل تھا جس میں اکیاسی اشاریہ آٹھ ملین ظاہرین تھے ہماری لسٹ میں پانچویں نمبر پر ایک ایسا جزیرہ جس کا نام پرندوں کے نہیں بلکہ کتوں کے نام پر رکھا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینری ایک پرندے کا نام ہے کینری ایک ایسا جزیرہ ہے جس کا نام پرندوں کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن اس جگہ کا نام در حقیقت کتوں کے نام پر رکھا گیا تھا اگرچہ یہ شمال مغربی افریقہ کے سائل سے دور ہے لیکن یہ جزیرہ اصل میں سپین کا حصہ ہے ہس پانوی زبان میں اس علاقے کا نام اسلاس کنریاس ہے جو کتوں کے جزیرے کے لاتینی جملے کنریاسی انسولے سے آیا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمرس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی